مفتی طارق مسعود فیمس سکولر مٹی پا یہاں سے بات ختم ہوئی تھی نا مٹی پا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ بات لیک آؤٹ ہو گئی تو میری بھی بدنامی لیکن بات شہر کی بہت تیجی سے پھیلتی ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةٌ ایک دم بات شہر میں ایسے جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی نا پھیل گئے سب کانہ پھوسی کر کر کے نا کسی کو بتانا نہیں صرف میں تمہیں بتا رہا ہوں لوگ ایسے کرتے ہیں نا راز جب فاش کرنا ہوتا ہے صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ بات شہر کی جو بیوی ہے نا پتا ہے اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی تھی آگے کسی کو نہیں بتانا کسی کا راز فاش کرنا بہت بری بات ہوتی ہے اس نے کہا نہیں بتاؤں گا پھر وہ آگے جا کے کسی کو بتاتا ہے ہوئے تجھے پتا ہے کیا ہوا ایسے ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے دور ملک میں بات پھیل گئے جب بات پھیلی ہے بادشاہ کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ عاشق ہوتی ہے کسی رائل فیملی کے شہزادے پہ عاشق ہوتی بادشاہ جتنا ہینڈسم ہے اسی جیسے کسی ہینڈسم یعنی کوئی بڑے رتبے کا آدمی ہوتا تو عاشق ہوتی تو سمجھ میں بھی آتا ہے بات سمجھ میں بھی بات آتی ہے اب جو بادشاہ کی بیوی ہے اس کو اپنی عزت جاتی ہوئی نظر آئی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں یہ مجھے تانہ دی رہی ہیں عورتیں ان کو میں بلاتی ہوں دعوت کرتی ہوں اور یوسف کا جلوہ انہیں دکھاتی ہوں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ لڑکا غلام ہو کے ہزاروں شہزادوں سے کرو رہا گناہ بہتر ہے تو اس کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑی ہوں تو میں گویا معذور ہوں یہ نہیں کہ میں بادشاہ ہو کے میرا میار گر گیا ہے ایسا نہیں ہے فَلَمَّا سَمِيَتْ بِمَكْرِهِنَّا جَبْ مَكْرَ سُنَا عَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّا سب کو دعوت کا پیغام بھیجا اور وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَعَا سب کے لیے گاؤ تقیئے کا انتظام کیا شہر کی عورتوں کے لیے ان کو نہیں بتایا کہ کہانی کیا ان کو دعوت ہو رہی ہے تمہاری اور سب کے ہاتھ میں چھوری پکڑاتی اور پھل رکھ دی ہے کہ کٹ کے کھاؤ آج کل تو کٹے بے پھل آکے رکھ دیتے ہیں پہلے سے پھلوں میں کیا وہ بنا دی ہے فروٹ چاٹ پھل کو تو کم از کم تمیز سے کھا لے انسان اس میں چینی ڈال کے اس کا بھی بیڑا غرق کر دی اس میں کریم بھی ڈال رہے ہیں وہ اور بیڑا غرق تو چلو فروٹ چاٹ بھی ہو لیکن اس میں نہ چینی ڈالیں اور نہ اس میں اول تو ویسے کیلہ کھالو یار چلو فروٹ چاٹ بھی کھالو نہیں کریم اور چین نہ ڈالیں پھر موضوع رہنا جائے پھر آپ بولیں گے کدھر چل گیا یہ تو پھل آکے رکھے سامنے تو انہوں نے چھوری لے کے جیسے ہی چھوری سے پھل کھاٹنا شروع کی ہے نا تو بڑی اس نے ہوشیاری دکھائی اور یوسف علیہ السلام سے کہا یہاں سے نکل کے ادھر جاؤ وَقَالَ تِخْرُجْ عَلَيْهِنَّا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف پہ پڑی ہے اکبرنہو بڑا عجیب سمجھا کہ اتنا زیادہ حسین وَقَدْتَعْنَا عَيْدِيَهُنَّا ایسی مبہوت ہوئی ہے کہ پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ زخمی کر لی ہے انہوں نے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کاٹ رہے ہیں وَقُلْنَا اور کہنے لگی حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا اللہ کی قسم یہ شخص انسان نہیں ہے انہا غَا اللہ ملک کریم یہ کوئی معزز خوبصورت فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے یہ ہے موجزہ پیغمبر کا اللہ اپنی خدرت مختلف طریقوں سے دکھاتے ہیں ہم تو کیا تصور کر سکتے ہیں بھائی کتنے حسین ہوں گے ہم کیا تصور کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی رات مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ہوئی جب آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا پوری دنیا میں اللہ نے جتنا حسن تخصیم کیا ہے نا تمام حسن میں آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے اتنے حسین آدھا اکیلہ کس کو دیا یوسف علیہ السلام اتنے حسین اتنے خوبصورت تو آپ سوچو یہ جو آدھا تخصیم ہوا ہے جو ہم اور آپ کے حصے میں آیا ہے جن میں بڑے بڑے حسین لوگ دنیا میں رویل فیملیز کے اور فنکار آدھاکار اور بڑے بڑے موڈل تھوڑا سا انسان بڑی بڑی اچھے ہو نا وہ موڈلنگ شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے تو جتنا حسن اللہ نے دیا آدھا اکیلہ کس کو دیا یوسف علیہ السلام کو یہ بھی کیا ہے موجزہ یہ کیا کہلاتا ہے کہ اللہ نے کوئی اللہ دکھاتا ہے نا دیکھو میں یہ بھی پیدا کر کے دکھا سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے انہاغا اللہ ملک کریم قالت فورا زلیخہ نے کہا فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي ذَٰلِكَ ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے یہ ہے یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی ملامت کہ بادشاہ کی بیوی ہو کے عاشق کس پر ہو رہی ہے گھر کے غلام پر تو اب جو بادشاہ کی بیوی تھی نا عزیز مصر کی بیوی زلیخہ اس نے کہا کہ میری بدنامی تو اب ہو گئی ہے سب کو پتا چل گیا کہ میں بری تھی اور میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی اب یہ میرا جرم ہو گیا آئی لائٹ تو اب میں یہ جرم کر کے چھوڑوں گی اور پھر وہ فخر سے کہنے لگی کہ یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اب چونکہ یہ سب کے سامنے آ گیا ہے وَلَا اِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اب اس کو مَعَذَ اللَّهُ نَقْلِ كُفُرُ اس کو میرے ساتھ وہ برائی کرنی پڑے گی کیونکہ اگر اس نے یہ جرم میرے ساتھ نہ کیا تو لَيُسْ جَنَنَّا اس کو جیل کی کوٹھری میں ڈلوا دوں گی وَلَيَكُمْ مِنَ السَّاغِرِينَ اور جتنی اس کی عزت ہے وہ عزت ختم جیل میں جانے کے بعد تو دھبا لگ جاتا ہے نا تو جب تو ان تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا کہ اس کے ساتھ تم کیا کرلو اللہ معاف فرمائی یہ کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ تم اس جرم میں شریک ہو جاؤ ایسے موقع پہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ جیل کی دھمکی اور عزت جانے کی دھمکی عزت جانے کا کیا مطلب اور الٹے الزامات لگا دوں گی کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے تو یوسف علیہ السلام جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں مجھے جیل کی زندگی اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے یہاں بھی کوئی اور ہوتا کہتا ہے کوئی بات نہیں گناہ کر لو جیل کی ٹینشن سے بھی تو ہے اور بعد میں توبہ کر لیں گے اللہ غفور اور رحیم ہے تو یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے اور جیل کی زندگی کو پسند کیا ان کو پتا تھا یہ اس گناہ کا انجام اچھا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کی دعا قبول کی اور بالآخر یوسف کہاں چلے گئے یعنی اللہ نے ان پہ گویا رحم کیا زنا سے بچا لیا اور جیل کی کوٹری میں ڈال دیا اب جیل میں چلے گئے کوئے سے نکلے تھے کچھ دن سکون ملا تھا الٹے سیدھے الزام لگے لوگوں میں بدنامی بھی ہوئی جھوٹی بدنامی اور جیل کے اندر بھی چلے گئے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کو یہ بھی خیال ہوا کہ اگر ان کو جیل میں نہیں ڈالا تو پبلک کہے گی کہ اگر یہ غلطی پر نہیں تھے تو یہ اتنے آرام سے گھوم کیوں رہے ہیں یہاں پہ بعض دفعہ اس لئے بھی اندر کرنا پڑتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی یہی مجرم ہیں سیاست بھی ہوئی یہ ہمیشہ سے سیاست چلی آرہی ہے اپنے اوپر قاتلانا حملہ کروانا ٹھیک ہے نا تاکہ ووٹ زیادہ مل سکیں تو یہ سیاستیں ہمیشہ سے چلی آرہی ہیں تو بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو سزا نہیں دی تو لوگ کہیں گے کہ یہ اگر مجرم نہیں تھے تو یہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی تو یہ سوچ کہ بادشاہ نے کیا کر دیا جیل میں اور بھول گیا جیل میں ڈاگیا اور پھر جیل میں بڑے طویل عرصے پیغمبر پڑے رہے ہیں بڑے طویل عرصے لیکن اللہ نے آزمایا آزماتے ہیں اللہ نیک لوگوں کو کہ دیکھو گناہ سے بچے اور ملا کیا سلح جیل آج لوگ بولتے ہیں میں نے بینک کی جوب چھوڑی میں تو روڑ پہ آ گیا تو اگر گناہ سے بچنے پر آپ کو اس سے ڈبل تنخواہ مل رہی ہوتی تو کوئی پاگل ہے جو حرام کماتا ہے بھئی بھئی حرام تو جب ہی کمائی جاتا ہے اس میں مزہ اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے تو گناہ سے بچے ہیں فائدے کے بجائے کیا ہو گیا لخصان اور آزادی سلب ہو گئی اور جیل کی کوٹریوں میں چلے گئے مفتی تارک مسعود صاحب کی بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائف ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ